جہندر نمسکار میرے سہر سہرنیوں لارڈوں ڈاڈلیوں سواگتہ آپ سب اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کی تھی دوستو بہت سارے بچوں کی ڈیمانڈ تھی میڈیکل کو لیکن میں نے بھی ایک پچھلا ویڈیو بنایا تھا اس میں بہت سارے بچوں نے کمینٹ کیے تھے اور اگر آپ کو بھی کوئی بھی میڈیکل سمجھ سےیا تو اس میں کیا میں نے سمجھ سے بتائی تھی کہ یہ یہ سمجھ سےیا میڈیکل میں آپ کو ہو سکتی ہے تو بہت سارے بچوں نے بولا سمجھ سے آپ نے بتا دی سما دان بھی بتا دیجئے کہ کیسے بت سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے سی جیڈی کے میڈیکل میں آپ کو کون سا پوئنٹ کس حساب سے بچانا ہے کس حساب کی کاروائی آپ کو وہاں کرنی ہے پورے کی پوری ڈیٹیل میں ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں انتر تک آپ کا کافی کام میں آنے والا یہ مطلب ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کے یوز کا ہے اگر آپ ایسے جیڈی پیپر کوالیفائی ہو گئے ہیں اور فیجیکل کوالیفائی ہو گئے ہیں تو ہنڈریڈ اینڈ ون پرسنٹ یہ آپ کے لئے رامبان ثابت ہوگا جب آپ سینٹر پر جاؤ گے میڈیکل دینے اس سمیں آپ کے بہت کام میں آنے والا یہ ویڈیو ٹھیک ہے لاتھو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دیئے اور آپ کے اور بھی کوئی سمجھ آتا میرے ساتھ سازہ کریے میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ کی کوششنہ کوشش میں مدد کر سکوں ہاں ایک اسپیسلی میں نے اس میں بولا تھا کہ جیسے ایک اداران دیا تھا کہ ایک بچے نے دو سال تک کیس لڑا اور پھر اس نے ایسے سی جیڈی میں سی ایس اپ میں جوئننگ پائی تھی ٹھیک ہے اس بچے کا میں نے اداران دیا تھا تو اس کے بارے میں بہت سارے بچے بولے تھا اس کے کیا پروبلم تھی اس کے ناکھ میں ڈی این ایس دیا تھا پوئنٹ اس ایس ایس دی میڈیکل دوزار اکیس والی میں جبکہ اس کے ڈی این ایس تھا نہیں اس نے ٹھیک کروالی آتا تھا اس نے کیا کیا تھا ہوسپیٹل سے فٹ کا سیٹیپکٹ لے رکھا تھا ٹھیک ہے ہوسپیٹل سے اس نے فٹ کا سیٹیپکٹ لے رکھا تھا اور اس کے ادار پر اس نے پیڈیسن فائل کر دی تھی کوٹ میں اس کے لئے وکیل بہت اچھا ہونا چاہیے دیان رکھنا اچھے وکیل سے آپ کا سمپرک ہونا چاہیے اس نے پیڈیسن فائل کر دی اور اس کی وجہ سے پھر بات میں وہ کوٹ کے ایس جیت گیا اور اس کو جوئنی ملی ہے سی ایس اپ میں ابھی جو پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی دیکھئے یہ جان کر یہ آپ کے پاس میں ہونا بہت جروی ہے آپ کو جان کرنے ہوگی تاں مات کھا جاؤ گا کیوں کیونکہ اس ایس ایس جیڈی میں کہنی ہے مو گیا لار لے کہ ابھی جو آپ کا ری میڈیکل ہے وہ تورنت ہو جاتا ہے یعنی آج میڈیکل آج میڈیکل یعنی آپ کو میڈیکل سمیہ نہیں ملتا اب آپ کو مان لو ویڈ بزن جاتا کا وزن کم کا یا اس پرکار کے کسی پرکار کا آپ کو مان لو پوئنٹ دے دیا اب آپ سوچو کہ گھر چلے جائیں نہیں آپ اس کے خلاف کوٹ میں کیس کر سکتے ہیں سمجھے اور تب تک آپ وزن بڑھا سکتے ہیں پھر انٹری کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہیں انٹ ویڈیو دیکھنے کے دیرے دیرے ہم آگے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے اسے ویڈیو آپ کے کام کا ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں ایک بار دبا کے لائک اور شیئر سب سے زیادہ لائک ہونا چاہیے اس ویڈیو پر سب سے زیادہ شیئر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے لار لوں پھر آگے آپ جو بھی کمنٹ کروگے ان پر میں ویڈیو بناتا رہوں گا چلیئے سب سے پہلے آئی میڈیکل ٹیش دیکھیں آنکھ میں کون کون سا ہوتا ہے سب سے جوا جوا بار آتا ہے کہ سرجریل آلاؤ ہے یا نہیں ہے دیکھیں لیجر اوپیشن کا آپ نے نام سنا ہوگا یہ اسے سی جیڈی کے میڈیکل میں آلاؤ ہے لار لوں آپ لیجر اوپیشن سے بھی اگر آپ کی آئی سکس بائی سکس ہوتی ہے تو آپ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر لیجر کچھ ایک نہیں کیا جاتا صرف آپ کی آئی سکس بائی سکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی آنکھیں کمجورت کیا کریں آپ لیجر اوپیشن کا سکتے ہیں لات لوں اس کے علاوہ ڈوکٹر کی شلہ لے سکتے ہیں لیکن آئی پول ملا کے آپ کی کتنی ہونی چاہیے سکس بائی سکس ہونی چاہیے اب اس میں میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ کو کی کنجو سے نہ کریں اچھے ڈوکٹر سے کام کرائیں کئی بار لیجر اوپیشن اچھے نہیں ہوتے جس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے آپ کو پڑتی میں بھی ہوگا اور چیون میں بھی ہوگا دوسرا چسمہ علاو ہے یا نہیں نئی چسمہ اگر آپ کی آنکھوں بھی لگا بھی ہوا ہے تو لگا کے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے چسمہ یوز نہیں کرنا لاد لو جانکنا جس دن آپ کا میڈیگل ہو آپ یہ چاہے ہوگے میں چسمہ لے کے چلا جاؤں گا میڈیگل میں بھار کر دوگی سیدھا تو اب کیا کرے سر اگر آپ کی آنکھیں کمزور ہیں تو وہ ہی کام کرنا پڑے گا وہ آنکھوں کو ٹھیک کرانا پڑے گا سیکس بائی سیکس آپ کی ویڈاوٹ چسمہ کیا ہونی چاہیے اگر آپ نے چسمہ لگا کے چلا کے تو آپ سیدھے ہی آئیز میڈیگل میں بھار ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اس کے لئے علاج ہے آپ آنکھوں کو علاج کرائیے لیجر اوپریشن کرائیے اور ان کو ٹھیک کرائیے رتوندی آنکھیں ٹھیک میڈی ہو تو دیکھیں جس حساب سے بھی آپ کو آنکھ دکھ رہی ہے اگر اتنی ٹھیک میڈی ہو تو پروبلم ہے اب آپ بولو کہ سر پروبلم تو ہے سولیوشن کیا ہے سولیوشن اس کا تو کچھ نہیں ہے لڑنے اگر آپ کے آنکھیں ٹھیک میڈی ہے تو آپ ان کو سیدھی تو کرانے نہیں سکتے کورنیاں کو اس کا کوئی سولیوشن نہیں ہے بس یا تو آپ اس میں تو آپ کے پاس میں ایک ایوپسن ہے کہ آپ اس میں کچھ نہ کر آکے سیدھا میڈیکل دینے جائے اور وہاں پر آپ مالو لکی لی پھٹ ہو جائے تو ہو جائے باقی تو اس میں آپ کو باہر کر دیا جائے گا اگر آپ کے بیان کے اتنی ٹھیک میڈی ہے اگر ہلکی بھول کے انیس بھی تو پھر پروبلم نہیں ہے ہاں کئی بچوں کے یہاں پہ یہاں کے ریڈ گلر ہوتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر آپ کے بیائیز اگر یہاں سے ریڈ گلر گئے بخانی نہیں ہے کلر ویژن کے اگر آپ کو پروبلم ہے تو سمادان نہیں ہے لیکن اب آپ بھولو کہ اس طرح آپ نے سمادان کہا تھا اس ویڈیو میں سمادان نہیں بتاؤں گا تو پہلے تو مجھے آپ یہ بتاؤں گے کہ یہاں پر کتنا لکھا ہوا ہے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے دوسرا اس طرح سمادان اب بس ایک ہو سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیڑ پرسنٹ نہیں بس ایک ہو سکتا ہے کہ آپ مارکٹ سے کلر ویژن کی دو تین بوک لے ہو اگر آپ کے کلر ویژن ہے اور ان سے آپ پریکٹیس کرو دیکھیں آپ جانچ پاتے ہو یا نہیں یا ان کے آنکڑے یاد کرنے کی کوشش کرو کیا پتہ آپ مارکٹ سے کتاب لائے ہو وہی کتاب وہاں آگے ہو اور اس کے آنکڑے آپ کو پتہ سل جائے پہلے کیونکہ کلر ویژن بھی ہوگا تو پہلے چار پیز آپ پڑ دوگے جانا رکھنا پہلے تو چار پیز ہے وہ پڑ دوگے تو ان چار پیز آپ پکڑ دوگے کہ وہی بوک ہے تو آپ اس کے پیز یاد کر سکتے ہو یہ ایک سمادان ہو سکتا ہے اس کے علاوات کوئی سمادان ہے نہیں نہ اس کا کوئی آپریشن ہوتا ہے سمجھ گئے یعنی چار پیز آپ پڑ دوگے جس کے کلر ویژن کی پروبلم ہوتی ہے وہ پانچ پیز میں پستا ہے تو چار پیز آپ کو بتا سل جائے گا کہ آپ کے والی بوک والے نمبر ہے یا دوسرے ہیں آئی ٹیسٹ آپ کو بتایا دیا پورا کا پورا دیکھئے آئی میں جو بیٹر آئی جو ہوتی ہے 6x6 6x9 گلت ہے 6x9 ہے تو پھر آپ کو پروبلم ہوگی نو اس میں ہوتا جو ڈین از جیسے اس بچے کو دیکھو یہ رہا ڈین از جس کے میں بات کر رہا تھا اس کی بات کر رہا تھا جس کے میں بات کر رہا تھا جو آپ کو ہوتا رہا ڈین از یہ اس بچے کو یہی پوائنٹ دیا تھا جس کے بعد میں اس نے کوٹ کیس کیا اور جیت گیا تھا اگر آپ بھی چیئے کر آ لیے یہ ہڈی ہے نیس پرکار سے نہیں ہونی چاہیے یہ غلط ہے یہ ہڈی اس پرکار سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپریشن سے بھی ٹھیک ہوتی ہے آپ اس کو ٹھیک کرا لینا اگر آپ کے ڈینس ہے تو لڑ لو دانت کا ٹیسٹ دانت آپ کے کم سے کم کتنے ہونے چاہیے لڑ لو اٹھائیس دانت ہونے چاہیے بہت سارے بچے بولتے ہیں سارے ہمارے دانت ایک ٹوٹاوائے دو ٹوٹاوائے دانت ڈس بیلنس ہے یا آگے پچھے ایک ٹھیک ہے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کے اٹھائیس دانت ہونے چاہیے وہ بلکل صحیح ہونے چاہیے باقی اگر کوئی دانت ٹوٹاوائے تو اس کے لئے آپ نکلی دانت لگا لیجئے یا اگر آپ اس کو خالی رین دے تو خالی رین دیجئے اگر آپ کے دانت میں کیڑا تو اس کو نکلوا لیجئے اس کو ساپ کرا کے اس کو بھروا لیجئے اس میں مال کل ملا کے بات یہ ہے کہ اٹھائیس دانت آپ کے پروپر ہونے چاہیے دانت کہیں پہ بھی ہو کوشیوی پوزیشن میں دانتوں کا کلر کوئی سا بھی ہو آپ کو پروبلم نہیں ہوگی دانتوں کے کلر کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ فلورائیڈ کی وجہ سے بھی دانت خراب ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا دیا اگر مان لیجئے آپ کو کوئی تیس بیلنس ہے تو اس کے لئے بھی کوئی پروبلم نہیں ہے دانت کا ٹیسٹ کلین یو ٹیت ہاں وہ تو دانت آپ کو کلین تو کر کے جانا ہی ہے اگر آپ کی کلر جیسے دانتوں کا کئی بار کیا پتا ہے فلورائیڈ کی وجہ سے خراب کلر ہو جاتا ہے اس کا کوئی میڈیگل پوائنٹ نہیں ہے اس کو آپ کو زیادہ چھڑانے کی جورتے نہیں ہے پائر یا جس کے وجہ سے دانتوں میں کھون آتا ہے اس کا علاج ہے اس کا علاج کرانا آپ کو جس بھی بچے کے یہ پروبلم ہے اس کا علاج possible آپ دانتوں کی ڈوکٹر کو دکھائیے اور اس کا علاج کرالیجئے اسپیشلی اس کا علاج کرالکے اور جب آپ میڈیگل دینے جاؤ اس تیم پر اس کی دوائی کا پورا خیال رکھنا ہے آپ نہیں پتا سلے گا تو آپ اس میں پاس ہو جاؤ گے دانتوں کا گیپ علا ہوئے تو اس میں بتانے کی جورت نہیں ہے آپ کے دانتوں میں کوئی بھی گیپ ہے جیسے دیکھ لیجئے میں بھی میڈیگل پاس ہو ہوں میرے دانت میں دیکھو گیپ اور میں بھی نورملی میڈیگل پاس ہو تھا دانتوں کا گیپ کا کوئی پروبلم نہیں دانت میں کیڑا ہاں اگر دانت میں کیڑا ہے تو اس کو کیا کرانا لارلو جلدی سے ساپ کرانا ہے ساپ کرانا کے اس میں مال بھروا دینا ہے اور اس کو ٹھیک کر لینا ہے ہاں اس پرکار سے بھروا لے لیے آپ بھروا سکتے ہیں اس پرکار سے اور وہ اللہ ہو جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہے operation یا surgery وہ depend کرتا ہے اگر آپ کا ہڈی کا operation ہوا ہے تو پروبلم ہو سکتی ہے اگر آپ کا ہڈی کا operation ہوا ہے تو پروبلم ہو سکتی ہے لیکن اگر نورملی کسی چیز کا آپ کی operation ہوا ہے جیسے appendix ہو گئی اپنے پتری ہو گئی یا ایسے کوئی چھوٹے موٹے اگر آپ کی کوئی پروبلم ہوئی ہے تو اس کا علاج پوسیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج کرا سکتے ہیں اس کا علاج بھی پوسیبل ہے ٹیٹو ٹیسٹ دیکھو اگر اس پرکار کے ٹیٹو ہے تو اس کو مٹا بھی سکتے ہو لیکن اگر ٹیٹو الاؤ کوئن سے ہوتے ہیں جیسے کئی ایسی پڑھتا ہے ہیں سماج میں جیسے کئی ایسی سماج ہے جہاں پر ابھی بھی پڑھتا ہے ٹیٹو بنانے کا تو وہ ٹیٹو الاؤ ہے باقی جو اس ہاتھ سے نیچے نیچے کا ٹیٹو ہے وہ بھی الاؤ اگر آپ نے کوئی نام آم لکھا رکھا تو اس میں آپ کو میڈیگل پوئنٹ نہیں دیں گے اگر آپ نہیں بھی مٹاتے ہو تو اس میں میڈیگل پوئنٹ نہیں دیں گے لاؤ تو اس بات کا جہاں رکھنا تیلیوں میں پسین آتا اس کا علاج میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کرنا ہے وائٹ فٹگری لینا ہے جو سپید آتی ہے نا سپید فٹگری اس سے ہاتھوں کو دھونا ہے دن میں تین چار بار اور اس پیسلی جب میڈیگل کرانے داؤ تو اس دن تو اوش سے دھونا ہی دھونا ہے کیری انگل اگر لارلو آپ کے ہے جیسے یہ کونیاں یہاں سے اگر آپ کی ٹچ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کیری انگل دھیان رکھنا اگر یہاں پر تھوڑا سا بھی گیپ ہو جیسے یہ پین اگر اتنا بھی گیپ ہو اتنا تو بھی پھر آپ کو یہ پوئنٹ نہیں ملے گا دھیان رکھنا ایسے سیڈی میں بلکل بھی نہیں ہو رہا تو اس کا اوپریشن بھی کرا ہوگی تو پھر جندگی پر اس میں پرابلم ہوگی وہ کرانے کی جوٹت نہیں ہے بس کیسے بھی کر کے آپ جب میڈیکل دینے وہاں کھڑے ہوں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہاں تھوڑا سا گیپ دکھانے کی کوشش کریں بھلے اتنا بھی گیپ اگر آپ کا دکھ جائے گا تو آپ کو پروبلم ہے نہیں ہوگی ہنڈیڈ پرسٹ ٹھیک ہے کتنا بھی دکھے گیپ بس تھوڑا سا آپ کا گیپ ہے دکھنا چاہیے لارلو کیری انگل یہ آپ کو بتایا دیا جیسے یہ ہے یہ اللہ ہو نہیں ہے جیسے تیس ٹیگری یہ باہر ہے یہ اللہ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اللہ ہو ہے اور یہ جیسے اگر نورمل اتنا ہے تب تک اللہ ہو فلیٹ پوٹ فلیٹ پوٹ کا علاج تو آپ کو میں نے کئی بار بتایا آج پھر بتا دیتا ہوں کیسے ہی فلیٹ پوٹ تو آپ کو کہنا جوٹتے کو ایک سائیڈ سے گھٹھوہ لینا ہے اندر کی طرف سے اور لگ بگ اب ایک مہینہ بچا تو وہی جوٹتہ پہنیے جیسے ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں تو سائیڈ سے یہ گھٹھوہ لینا جوٹتے کو تو اپنے آپ یہ شیپ آجائے گا لڑ لو اور اسپیسلی جیسے دن میڈیکل دینے تو اس دن وہی جوٹتہ پہننا ہے تو اپنے آپ یہ آپ کو پروبلم نہیں ہوگی وہ گیپ بناوا دکھے گا ٹھیک ہے اسے تو آپ آسانے سے بچ سکتے ہیں فلیٹ پوٹ کے لیے آپ اس پرکار سے بول سے بھی کار سکتے ہیں پریکٹس دیاں رکی نوکنی یہ سب سے ایمپورٹینٹ ہے دیاں رکھنا کیون پیر ٹچ ہو لینے سے نوکنی کی پروبلم نہیں تو بہت سارے لوگوں کے پیر ٹچ ہوتے ہیں لیکن کیا کرنا آپ کو پیروں کو پیچھے کی طرف دھکھا دیکھے اور پیر کے بیچ میں گیپ بنانا جیسے پیچھے کی طرف ایسے گھٹنوں سے پیچھے کی طرف دھکھا دینا ہے اور وہاں گیپ بنانا ہے ٹھیک ہے اے ٹیسٹ آپ کا کان کا اگر کوئی اوپریشن بھی ہو رہا ہے تو بھی پروبلم نہیں لڑ لوں آسانی سے آپ پاس ہو تکتے ہو اگر آپ کا پرچے انٹائی میں کان بہرہ تو اس کا علاج کرلا دیجئے ٹھیک ہے اور ایک بار کان کو چیک کرالیجے کان کی ڈوٹر سے چاپ سپائی بھی اس کی کرالیجئے یہ مطلب بوڈی آپ کی اس پر کار سے سیدھی نہیں تو سیدھا کرنے کوشش کریے اس کا بھی ایک پوئنٹ ہے اس کا سب سے سادہ سا سیمپل سا سامادھان ہے کہ آپ سیدھے کے سامنے کھڑے ہوئیے اور اپنی بوڈی کو دیکھیں کہ کہاں سے ٹیڈی میٹی ہے اپنا سیپ آپ خود دیکھیں جہاں سے ٹیڈی میٹی دیکھتی ہے اس کو صحیح کر لیجے لڑ لوں سکس فنگر اگر یہ سکس فنگر نہیں کرتے ٹھیک ہے ویڈی کوز سیدھ ویڈی کوز بین جیسے اگر آپ کے ہے تو اس کا بھی علاج کوششی پہلا آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں جن بچوں کے ہے اس کا آپ نکال لی جاتی ہے تو اس کو آپ نکلو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہارنیا کی پروبلم ہے تو اس کا سیمپل سا علاج ہے آپ علاج کرا لیجی ہارنیا کی اگر آپ کو پروبلم ہے اس کا تو بہت سیمپل ہے ٹیسٹس اور پائز ایک دو بچے ہو جائے اس کے بعد میں کرنا اس سمیہ نہیں کرنا کیونکہ ورشن کا آپریشن بہت رسکی ہوتا ٹھیک ہے ساپ ساپ بتا رہا ہوں میں نوکلی کے چکر میں جندگی بھی مد خود دینا اس کین پروبلم اس کین میں آپ کی دیپین کرتا کیسی پروبلم کئی بچوں اس کین میں بہت بڑے بڑے پھوڑے ہو جاتے اس میں پروبلم ہو جاتے لیکن چھوٹی موٹی کر کوئی نیسان بسانت اس کی کوئی پروبلم نہیں اگر مان کسی لیے زیادہ پھوڑے ہو گئے تو پھر پروبلم ہو سکتی اس کا کوئی علاج کرنا لینا چیئے اس پرکار کے اگر آپ کے چن ہے تو کوئی پروبلم نہیں چلیں گے ٹھیک ہے بی پی بلکل برابر ہونی چیز اس میں کوئی سندھے نہیں ہے ایک سرار ہو آپ کا اس میں کوئی علاج نہیں ہے تو آپ کے یورین کی دیا رکھنا جب بھی آپ یورین دو ٹیسٹ کے لیے تو تھوڑا سی یورین نیچے گرنے کے بعد میں آپ یورین دینا ہے ایکسر آپ پہلے بھی کرا سکتے ہیں وہاں جا کے بھی کرا سکتے اس کے اللہ جب آنا ٹھیک لات لو آپ کو ویڈیو کیسے لے گا کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا جے ہند جے بھارت